اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے نام کا وظیفہ جس کو آپ لوگوں کو صرف چالیس مرتبہ بڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس وظیفے سے آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ لوگ کیا کیا کر سکتے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ اس ویڈیو میں کلامِ الہی کا ذکر کیا گیا ہے بیسے تو اللہ تبارک وطالعہ کے ہر نام میں انسانوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا ہوا ہے لیکن اس پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ لوگ یقین کے ساتھ کوئی سا بھی وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اس وظیفے میں کامیابی ضرور دیتا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے اس کے بعد اس وظیفے کی فضیلتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے تو آپ لوگوں کو اس وظیفے کو دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے جب آپ کو فرصت ملے تب آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں بس آپ لوگوں کو ایک بات کا خیال لکھنا ہے جس وقت میں آپ لوگ پہلے دن اس وظیفے کو کریں اسی وقت میں آپ لوگوں کو دوسرے دن اور اسی وقت میں آپ لوگوں کو تیسرے دن اس وظیفے کو کرنا ہے یعنی کہ اگر آپ لوگ اس کو زہر کے بات کر رہے ہیں تو روزانہ زہر کے بات کریں اگر آپ اس کو اثر کے بات کر رہے ہیں تو آپ روزانہ اثر کے بعد کریں اب آپ لوگ سمجھ لیجئے جب آپ کو ٹائم ملے تب آپ لوگ اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے درود پاک جو آپ کے یادو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ جیسا کہ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے صرف چالیس مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لیجئے اور پھر آپ لوگ تین مار آخر میں درود پاک پڑھئے وہی درود پاک جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا بس اتنا چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے جو آپ لوگوں کو کرنا ہے وظیفہ پورا یعنی کہ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ اپنے سینے پر دم کر لیجئے یعنی کہ اپنے سینے پر بھوک لیجئے آئیے دوستو اب ہم لوگ جان لیتے ہیں اس وظیفے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں تو پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ لوگوں کو چالیس دن تک لگاتار کرنا ہے ایک دن کا بھی گیپ نہیں کرنا ہے اور آپ لوگوں کو صرف اس وظیفے کو نماز کے بعد کرنا ہے اب وہ آپ کی مرضی ہے آپ جس بھی نماز کے بعد چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں پیریٹس میں ہماری ماں بہنیں اس وظیفے کو نہ کریں یعنی کہ جب ان کے پیریٹس شروع ہو تو اس وظیفے میں گیپ کر دیں اور پیریٹس ختم ہونے کے بعد وہیں سے اس وظیفے کو شروع کریں جہاں سے اس وضیفے کو چھوڑا تھا پیارے دوستو جو شخص بھی اس وضیفے کو چالیس دن تک لگاتار کر لے گا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہ شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اور اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے اس شخص کی زندگی کی تمام تنگ دستی والی چیزیں دور ہو جائیں گی یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص کو غیب سے دولت عطا فرمائے گا اور جس گھر میں بھی اس وضیفے کا ورد ہوگا تو انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس گھر میں بے شمار برکت ہوگی بارحال آپ لوگ اس وضیفے کو میرے کہنے سے کر کے دیکھئے ایک ہفتے میں آپ لوگوں کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا پیارے دوستو اچھی بات سن کے آگے بڑھانا بھی صدقہ جاریہ ہے ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیرنگ کی بجا سے کوئی انسان نمازوں کی پابندی کرے اور اس وضیفے کو شروع کرے تو آپ لوگ سوچیں آپ لوگوں کو کتنا سباب ملے گا تو اسی نیاز سے اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں اور آپ لوگ دھیر ساری نیکیاں کمائیں ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں اور ابھی آپ لوگ کہیں جائیے مت ہم نے آپ لوگوں کی سکرین پر دو ایسی ویڈیو لگا دی ہیں جو آپ لوگوں کے بہت کام آنے والی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے ان ویڈیو پر کلک کر کے ان ویڈیوز کو دیکھئے اوپر جو چراغے غوثیہ کا ویڈیو آ رہا ہے یہ ویڈیو ہمارے چینل کا سب سے زیادہ پاپرفل ویڈیو ہے آپ لوگ اس اوپر والے ویڈیو پر کلک کیجئے اس ویڈیو کو دیکھئے سمجھئے اور اس ویڈیو میں جو سامان بتایا گیا اس کو آج ہی اپنے گھر پر مگائیے